مزکورہ لوگ عدالت میں کل 684 مقدمات کی سماتی ہوئی جن میں سے 435 مقدمات سالیسی اور مفاہمات کی ذریعن ہمٹائے گئے جن کی رقم 10,000 روپے کے قریب ہے جبکہ 54,400 جرمانی کے طور پر وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرائی گئے جیو نسل کے لیے آمیر مشتاہ کرو لوگ عدالت کا تعلق ہے لوگ عدالت کا مطلب ہے کہ لوگ عدالت کا مطلب ہے کہ لوگ عدالت میں دو پارٹیز کو دو پھریکین کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے جیتی بھی گریوینس ہے انتی بھی جو بھی ڈیسپیٹ ہے وہ میٹمونے لے چاہے چھوٹے موٹے وہ کیسیز ہوتے ہیں ان کو ایک سوچانے کا ایک بہترین موقع ملتا ہے اور لوگوں کو جیادہ سے جیادہ اس میں فائدہ اوٹھانا چاہیے اس میں ایک اور فائدہ ہے کہ اس میں جو پارٹیز آتے ہیں ان کو کوئی پیشہ نہیں دینا پڑتا ہے اس میں فیلکر ایک دوشے کے سامنے آتے ہیں کہ دیکھ میں جیساب ہوتے ہیں اور دیکھ میں ایک اور نیمبر بھی ہوتا ہے تو وہ اپنی کوشن سے ان کے بھی جو بھی ڈیسپیٹ ہے جو بھی مسئلہ ہوتے ہیں ان کو حال کرنے کا بہت بہترین موقع میں اترائے اس میں میری یہ گزارش ہے کہ لوگوں کو اس کا جیادہ سے جیادہ استفادہ اوٹھانا چاہیے لوگوں کو اس سے جیادہ سے جیادہ فائدہ اوٹھانا چاہیے جمعہ کشمیر کے زلہ رامبن کے نیل ٹاپ علاقے میں ایک فوڈی جوان نے مبینہ طور پر اپنی ہی سرویس ریفل سے خود کو کھولی ماری گولی کی آواز سنتے ہی وہاں موجود دوسرے فوجی اپنے ساتھی کی طرف دور پڑے اور اس کو خون میں لطپت پایا مسکرہ ذریعہ نے بتایا کہ اگرچہ فوڈی جوان کو نزدی کی اسپیٹال پہنچا آئے گئے لیکن وہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا مطوفی جوان کی شنالتن روی کمار والدی رتن سنگ ساکن روحتہ خریانہ کے بطور ہوئی ہے چہاردہ مئے کو وسی کشمیر کے بڑکا مزلہ کے چاڑھوڑا علاقے میں جمعہ کی دیر شام ایک گاڑی کے زد میں آ کر ایک چلت سلاک ہو گیا تاہم مقتول کے اہل خانہ نے احتجاج کیا اور الزام لگائے کہ اس کا قتل کیا گیا ہے اہل خانہ نے نیوز ایجنسی کو بتایا کہ کل رات تقریباً ساڑھے نو بجے وہ گھر پر تھا کہ کسی نے اسے بہر آنے کے لیے بلایا لیکن وہ گھر واپس نہیں آیا بلکہ اسے قریبی سڑک پر مقامی لوگوں نے خون میں لطپت پایا جس کے شنالت فاروق احمد شیف ولد نبی شیف ساکن کھیرے گھن شاڑورا کے طور پر ہوئی ہے جسے فوری طور پر سب ڈسٹرکٹ اسپتال ناغام منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے دن دو گیا لہاقین کا مزید کہنا تھا کہ مئید کو اسپتال لانے والوں میں اس کے چہرے اور سر پر اسکریو ڈرائیور کے نشانت پائے گئے ہیں انہوں نے انتظامیوں سے تمام پہلوں کی تحقیقات کی اپیل کی ہے ایک ہلکان نے بتایا کہ گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید پتہ لگانے کے لیے تفتیش شروع کر دی گئی ہے کہ یہ قتل ہے یا حادثہ جیو نیشنل کے لیے شیخ مدصر کی ریپورٹ برگام کی وحثیظل میں تیسل دفتر چارڈروں میں اکثر پسندوں کے ہاتھ ہوئے کشمیری پڑیس ملازم کی ہلاکت کے بعد کشمیر شدید کشدید کے لپیٹ میں ہے اسی زمن میں مسلمانوں اور پندیت برادری کے لوگوں نے ایک کشمیری پندیت اسیس سالہ خاتون کی آخری رسومات کازی گنڈ کے ویکی پورا میں ادا کی اور بائی چارے کا ثبوت پیش گیا جیو نیشنل کے لیے آمیر مشتاقی ریپورٹ سباش کمار بات ہے میں وائکے پورا میں رہتا ہوں میری مادر کی آج یہ بیٹھ ہوئی ہے تو مجھے یہاں کے جتنی بھی مسلمان بائیو ہے انہوں نے میرا بڑا سپورٹ کیا ہے ہر کسی چیز میں چاہے یہاں پر انہیں جو بھی ایرینجمنٹ کیا ہے یہ انہ کی پدردت سپورٹ ہے وائکے پورا مہم رہتے ہیں یہاں پہ بائی چارے کی مثال دی جاتے ہیں یہ ہمارا آج کا نہیں ہے بائی چارہ یہ بہت پرانا ہے ہمارے باپ داداؤں کا ہے ان کے بھی باپ دادا تھے وہ بھی اپنے ساتھ بائی چارے میں ہی تھے ہم بھی میرا جو ان سے تعلق ہے یہ ان کا چھوٹا ایک ڈیٹا ہے اس کا نام ہے رنکو رنکو کے نام سے میں اس کو جانتا ہوں تو اس کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے تقریباً 20 سالوں کا تعلق ہے تو ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے اید پہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم بھی ان کے پاس جاتے ہیں ان کا کچھ فنکشن ہوتا ہے تو ہم جاتے تھے ان کے پاس چونکہ کچھ لوگ جو ہے ان کو ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس میں مل جل کے رہو وہی سب کچھ ہے بستی کشمیر کے بڑا کامزلہ کے اومپورا علاقے میں آگ لگنے سے ایک رہائشی مکان کو نقصان پہنچا سرکاری ذریعہ نے بتا کہ اومپورا کے رہنے والے محمد سلطان نجر کا مکان آگ لگنے کے بعد جل کے خواقصدر ہو گیا جس نے پوری ڈھانچے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا افتدائی تفصیلات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ مبانا طور پر گیس کا اخراج بتایا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ آتشگی کی واقعے میں تو دیگر رہائشی مکانات کو بھی معاملی نقصان پہنچا ہے جیو نیشنل کے لیے شیخ تارک کی ریپورٹ ڈسٹرک لیگل سترویس ایتھار ٹی بارمولانی آج پرنسپل ڈسٹرک اینڈ سیشن حج بارمولانی محمد سبوانی کی نگرانیے میں ڈسٹرک کورٹ کمپلیکس بارمولانی میں قومی لوگ عدالت کا نکات کیا ہے اس موقع پر ظلے بر سے بارہ بینچز تشکیل دے گئی جس کے دوران مختلف نوائیات کی اٹھائیس سو دو کیسز سامات کیے گئے جیو نیشنل کے لیے امار سیڈ کی ریپورٹ ان لوگ عدالتوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو باہمی تصفیہ ہوتا ہے دونوں فریقین رضا مند ہوتے ہیں ان کا قومتی وقت بھی بج جاتا ہے پائسہ بھی بج جاتا ہے اور فوری انصاف ان کو ملتا ہے اور اس جو باہمی فیصلہ ہوتا ہے باہمی رضا مند کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس میں اپیل کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ آج عدالتوں میں جو زہری سماعت مقدمات ہے بہت بڑی اتیاداد ہے تو اس لیے یہ جو قومی لوگ عدالت ہے یہ بہت فائدہ مند ہے میر آٹیوموبائل یونٹ ون این ایچ اسپیتال روڈ کی برخلاف کلنٹرہ پائنٹ بار مولا اور یونٹ ٹو برخلاف مین مارکٹ کچھوہ مقام جہاں ہاتھاں کی مرمت دستیاب ہے جیسے ویڈر سومو ہر قسم کی ٹیزل گاڑیاں موٹر سائیکل جنویٹرز اور سیکنڈ ہینڈ بائک بھی دستیاب ہیں مزید معلومات کے لیے ان نمبروں پر ہم سے رافتہ کریں 9797207791 6005781760 لیٹس ریچ فانڈیشن کی جانب سے کمیونٹی ہال بارمولا میں ایک ٹوکار تقریب کا انعقاد کیا گیا یہ تقریب اول کیون بارمولا کے بہدور دلوں کے لیے وقف تھی جنہوں نے آگ بجھانے کے لیے اپنی قیمتی جانے خطرے میں ڈالی مجموعی طور پر 17 افراد کو میڈلز اور ٹرافیاں دی گئیں لیٹس ریچ فانڈیشن کی چیئرمین آبیس سلام نے اس قابل تاریف کام کرنے پر لڑکوں کا شکریہ ادا کیا جیو نیشنل کے لیے امار رشید کی ریپورٹ میں چیئرمین ہوں لیٹس ریچ انجیو کا یہ ایک سوشل آرگنیزیشن ہے جس کی ٹیگ لائن ہی ہم نے رکھی ہے سوشل انکلوجن وائر سوشل برگ جو انسان ہے یہ ایکسکلوڈ ہو گیا ہے آج کے اس مادہ پرزدور میں تو ہم ہمارا ٹیگ لائن ہی یہ ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے ہلپ کریں فلاوہ بابوت کے لیے ریسنلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اول ٹاؤن باراملا میں آگ کی ایک خولناک واردات میں تقریباً پانچ دس مکان جو ہیں آگ میں خاکستر ہوئے اور جن لوگوں نے جو وہاں پہ فرنٹ لائن واریئرز رہے تھے جن لوگوں نے وہاں پہ لوگوں کی رہت رسانی کا کام کیا اپنی جانوں کو جوکم میں ڈالا اور بھی ہم اپنی جو ہے انجیو کی طرف سے ان کو فائر واریئرز کا احزاز دے اور ان کو ان کی حسل افضائی کرے تو آج ہم نے یہاں پہ کومنیٹی حال باراملا میں جتنے بھی ہمارے اول ٹاؤن کے محلہ صدور صاحبان ہیں یا سیول ایڈم سے لوگ آئے تھے ان کو ہم نے یا سینہ کی مدد سے جو بھی لوگ یہاں پہ آئے تھے دیجئے اپنے میزوان شاگرماتور ادینہ ملک کو اجازت ملتے ہیں آگرین شمارے میں خدا حافظ